رسالت بیٹھ رہی آپ لوگ بیٹھ رہی ہیں سنت آپ لوگ بیٹھ رہی ہیں اللہمہ صادق رزوی صاحب قبلہ مسافہ کوئی کریں نارے تجربیم نارے رسالت ادھر س moonlight مسافہ کوئی نہیں کرے گا یہ دیکھئے علامہ صادق حسین علامہ صادق حسین رزوی صاحب قبلہ یہ انٹر نیشنل خطیب ہیں یہ بھی یہ بھی انٹر نیشنل خطیب ہیں آپ یوٹیو پر سرچ کر سکتے ہیں انٹر نیشنل خطیب ہیں وہ بھی آپ کے یہاں پر تشریف لا چکے ہیں یہ سید صاحب کا آرڈر ہے حکم ہے حضرت تشریف لا چکے ہیں آپ انتشان نہیں کریں گے ذرا محبت کے ساتھ سنیے اور میں اہلِ اسٹیج سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ذرا تھوڑا محول بنا لیں تھوڑے تھوڑے پیچھے کو ہٹ جائیں کوئی پرشانی نہیں ہے جنہیزاد کی گاڑی راستہ میں کھڑی ہے وہ برائے مہروانی راستہ سے گھلی ہے بھی تھوڑے تھوڑے پیچھے کو جائیں دھوڑے فٹوڑے پیچھے کو کوئی پریشانی نہیں ہے اب بچوں ہو جاؤou تھوڑے تھوڑے اور ہمارے اسٹیج پہometer مطالا کیا دھمیں یہ پروبلم بھی نہیں ہے اور ان کے شکم میں امام حسان بھی پلے ہیں اور ان کے شکم میں امام حسین بھی پلے ہیں ان کے شکم نے حضرت سیدہ زینب بھی پلی ہیں میں نے سارے ڈوکٹرز کو چیلنج کر دیا سارے سائنس دانوں کو چیلنج کر دیا تمہارا قائدہ یہ ہے نو ایم سی نو چائل اگر یہ پروبلم نہیں تو بچہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا تم فاطمہ زہرہ کی زندگی تو پڑھ کے دیکھو تم خاتمون جنت کی زندگی تو پڑھ کے دیکھو دوکٹرس نے جب حضرت فاطمہ زہرہ کی زندگی پڑھی تو پتا یہ چلا حضرت فاطمہ کو یہ پروبلم بھی نہیں ہے اور حضرت فاطمہ کے شکم میں امام حسن بھی پلے ہیں امام حسین بھی پلے ہیں صرف جباب تو دو اللہ اللہ ڈھوکٹر بولنے لگے اس کا ہمارے پاس جباب نہیں ہے ہماری پگڑیاں نیچے آگئی ہیں سائنس دان بولے ہمارے قلم ٹوڑ گئے ہیں میں نے کہا کیوں تو جباب یہ ملا کہ اللہ نے جس طرح سے مصطفیٰ کو اسپیشل بنایا ہے اسی طرح سے اللہ نے ان کی بیٹی کو اسپیشل بنایا ہے نارے تکبیر نارے رسالت اللہ ماں سید مفتی افراد میاں صاحب کی ملا مولانا عبدالقیم صاحب کی ملا نارے تکبیر بہت چلدی بات ختم کرنے والوں ذرا قریب آؤ میں بات ختم کر رہا ہوں اللہ اکبر اگر یہ پروبلم نہیں تو بچے نہیں ہو سکتا لیکن فاطمہ زہرہ ہیں جنہیں یہ پروبلم بھی نہیں ان کے شکم میں بچے بھی پلیں اور ایک بات اور بتاؤں حالت حمل میں جب پیغنسی ہوتی ہے تو جو خون منتھلی عورت کو اللہ کی قدرت کی طرف سے عارض ہوتا ہے وہ حالت حمل میں خون روک دیا جاتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے چاہے گاؤں کا پردھان بن جائے چاہے علاقے کا پیدھائک بن جائے چاہے سمین پر کر کر چلتا ہو چاہے کردن اٹھا کے چلتا ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سمین پر اکھڑ کر چلنے والے اپنی تخلیق پہ بھی تو گوھر کر کہ تُو نے ماں کے پیٹ میں کھایا کیا ہے ماں کے پیٹ میں تیری غزہ کیا ہے تو جو خون منتھلی عورت کو آتا ہے وہی بلڈ روک دیا جاتا ہے اور وہی بلڈ ماں کے شکم میں بچے کی غزہ بنتا ہی ہے بچے کی غزہ بنتی ہے اور اسی غزہ سے بچہ نشو نمہ پاتا ہے اب صرف تمہیں قریب لانا چاہتا ہوں اللہ اللہ میں نے آقا حسن میں نے آقا امام حسین کی بارگرہ میں عرض کی اے آقا امام حسن اے آقا امام حسین یہ تو بتھاؤ دنیا کے سارے بچے ماں کے پیٹ میں وہ خون کھاتے ہیں تب ان کی پروریش ہوتی ہے بچوں کی نشو نمہ ہوتی ہے لیکن یہ تو بتاؤ تمہاری ماں کو تو یہ پروبلم تھی نہیں تمہاری ماں کو تو یہ پریشانی تھی نہیں تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں کیا کھایا ہے ارے مچل کے بولو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولیے یا حسین آپ نے اندر آ جائیے تمامی حضرات سنیے سرہ سب لوگ سنیں یا ریے آپ یہ کام کر رہے ہیں بڑی مہنے سے تو حضرت کو بھلایا سب جانتے ہیں اور آپ یہ کام گیٹ پہ جتنے بھی لڑکے کھڑیں سب اندر آ جائیں کوئی ایک بھی گیٹ پہ باقی نہیں رہنا چاہیے حضرت کا کہنا ہے جب گیٹ بلکل خالی ہو جائے گا تب ہی اندر آوں گا بیس منٹ ہو گئے کوئی حد ہے بیسے تم آلے رسول سے محبت کرنے والے ہو بھائی آلہ رسول کا حکم بھی تم ماننا پڑے گا محبت یہی ہے بس دور سے دیدار کرلو یہی کافی ہے کیوں تکلیف دیتے ہو سارے لوگ راستے سے ہٹ جائیں بلکل راستہ خالی کر دیں بیٹھیں آپ ارے آپ لوگ بیٹھیں کیا سوچ رہے ہیں آپ پتہ نہیں آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سب لوگ بیٹھ جائیں بیچ میں جو کھڑیں بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے اور گیٹ بلکل خالی کر دیجئے اب سنیں ذرا ادھر توجہ رکھیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں گیٹ خالی ہو جائے گا سنیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبی جیل امی جیو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی بھی دیل لگوار رہے ہیں آپ لگوار رہے ہیں ورنہ حضرت اب تک اس ٹیج پہ آ جاتے ہیں اور بہت جلدی حضرت کو پیش کر دیا جائے گا سنیں آپ میں نے کہا ادھر توجہ توجہ ہے بولیے یا حسین توجہ ہے دنیا کا ہر ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں وہی خون کھا کے پرورش پاتا ہے نشو نمہ پاتا ہے میں نے کہا آقا حسین تم تو بتاؤ سائنس دانوں کے دروازے کو گھٹ گھٹ آیا تو وہ بھی جواب دے گئے میں دنیا کے دنیا کے خطے میں گھوم لیا میں نے کہا کوئی تو جواب دے لیکن اللہ اللہ اس نے جواب دیا اگر جواب چاہتا ہے تو دوپٹرز کے دروازے پر مت جا اگر جواب چاہتا ہے تو پھر سائنس دانوں کی چوکٹ پر مت جا میں نے کہا کہا جاؤ تو اس نے جواب دیا اگر جواب چاہتا ہے تو پریلی پہنچا پریلی پہنچا میں پریلی چلا گیا محلہ سودہ گران میں انٹری کی منظر اسلام سے گمبت اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا اس کے بعد میں میں نے چوکھٹے اعلیٰ حضرت کو چھوما اس کے بعد میں درگاہ اعلیٰ حضرت پہ داخل ہو گیا میں نے کہا عشق کے امام احمد رضا یہ تو بتاؤ دنیا ساری دنیا نے جواب دے دیا ہے کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا پریلی کے امام تم تو بتاؤ امام حسن نے ماں کے پیٹ میں کیا کھایا تو پریلی کا امام کہتا ہے دربتِ اعلیٰ حضرت سے عباد آتی ہے یا رسول اللہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو میں نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نارے تکبیر نارو نسالت اللہ ماں سید مفتی افروزمیہ صاحب کے بلا اُڑ سے حنیفی جشنے دستار بندی الجامت المکیہ حنفیہ یا رسول اللہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے ننور تیرا سب بھرانہ نور اللہ نے اسپیشل بنایا ہے اسپیشل وقت میرا پورا ہو چکا ہے اب بھی بہت سارے لوگ کھڑیں پتہ نہیں بھئی ان کے دماغوں میں کون سا بھیجائے پتہ نہیں کیا کھا کر آئیں چٹنی کھا کر آئیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی ہٹ جائیے آرے موائل حضرت وہی ہیں جو یوٹیوب پہ دیکھتے ہو کو کوئی دوسرے تھوڑی ہیں ان موائلوں میں نے بڑا کام خراب کر دیا ہے کلمہ شریف پڑیئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمی واتو بلے وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت سید صاحب بہار بطی کی لائن چل رہی ہے اور پبلک انہیں اکھڑنے کے راتے کر رہی ہے اگر تاروار ید بھیڑ بیسے ہے کیا ہوگا بتا کچھ بھی ہو سکتا اتی بولو ارے بھائی بھائی کے ہٹا لو جس کی بھائی ہیں کمیٹی والے کہاں گئے ارے تین چالیس لڑکے پہنچ جاؤ کیا پریشانی ہے سارے لوگ کو بٹھا دو گاڑی ہٹا دو سا وہاں سے کیوں پریشان کر رہا ہو اتنا ارے مدنی کمیٹی اور دوسری کمیٹی کونسی ہے امن کمیٹی یہ کمیٹی والے کہاں گئے سنیے گا علماء اکرام جا رہے ہیں حضرت کو بلانے کے لیے سب لوگ بیٹھ جائیے کیوں انتشار کر رہے ہیں مجھے لگ رہا سارا جلسہ آپ خراب کروا ہوئے اللہ کرم فرمائے حضرت تشریف لارہے ہیں بیٹھ رہے ہیں سب لوگ بیٹھ جائیے ارے بیٹھ جاؤ نارے تکبیر نارے رسالت